موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ایک بار پھر میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آپ کے پسندیدہ پروگرام اکرہ پڑھو اور سمجھو میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے درمیان میں مشہور و معروف قاری طلحہ عثمانی حفظہ اللہ موجود ہیں میں ان کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین زیادہ تاخیر نہ کرتے ہوئے میں قاری صاحب سے التجا کروں گا کہ وہ تلاوت کی ابتدا کریں اعوہ باللہ من الشیطان الرجیب میں پناہ ماختہ ہوں اللہ کی شیطان مردود سے یا ایوہ الذین آمنوا ان تبتقوا اللہ يجعل لكم فرقانا ان تبتقوا اللہ يجعل لكم فرقانا ویغفر عنكم سیاتكم ویغفر لكم اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہارے لئے حق و باطل میں امتیاز کرنے والی چیز دے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا اور اللہ بڑے فضل والا ہے وَاِيَا يَنْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُصْبِتُوكَ وَيَقْتُلُوكَ وَيُخْرِجُوكَ وَيَنْكُرُونَ وَيَنْكُرُوا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اس واقعہ کا بھی ذکر کیجئے جب کافر لوگ آپ کے خلاف خفیہ تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر لیں یا آپ کو قتل کر ڈالیں یا آپ کو وطن سے نکال دیں اور وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیریں کر رہا تھا اور اللہ سب سے اچھی تدبیر کرنے والا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ عَيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْنَ شَاءُ لَقُلْ لَا مِثْلَ هَذَا اِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّذِينَ اور جب ان کافروں پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کلام سن لیا اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام کہہ دیں یہ تو کچھ بھی نہیں صرف پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں وَإِذَ قَالُ اللَّهُمَّ اِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عَنَدِكَ اور جب ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے واقعی ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی دردناک عذاب لیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ مَا تَفِيْهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مَعَذِّبَهُمْ مَا تَفِيْهِمْ اور اللہ ایسا نہ کرے گا کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہیں وَمَا لَهُمْ مَا لَا يُعَذِّبَهُمْ اللَّهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاهُ إِنَّ أَوْلِيَاهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور ان میں کیا بات ہے کہ ان کو اللہ سزا نہ دے حالانکہ وہ لوگ مسجد حرام سے رکھتے ہیں جبکہ وہ لوگ اس مسجد کے متولی بھی نہیں اس کے متولی تو صرف متقی لوگ ہی ہیں لیکن ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عَابَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَامٌ اور ان کی نماز کھانے کعبہ کے پاس صرف یہ تھی سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا سو اپنے کفر کے سبب اس عذاب کا مزا چکو اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنَ سَبِيرِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلِيْهِمْ حَسْتَا ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ بے شک یہ کافر لوگ اپنے مالوں کو اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ کے راہ سے روکیں سو یہ لوگ تو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہی رہیں گے پھر وہ مال ان کے حق میں باعث حسرت ہو جائیں گے پھر مغلوب ہو جائیں گے اور کافر لوگ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطِّيبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْلُهُ عَلَى بَحْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّم أُولَئِكَ هُمُ الْخَاصِرُونَ تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے آلد کر دے اور ناپاکوں کو ایک دوسرے سے ملا دے پس ان سب کو اکٹھا ٹھیر کر دے پھر ان سب کو جہنم میں ڈال دے یہیں لوگ پورے خسارے میں ہیں قُلْ لِلَّذِرِنَ كَفَرُوا اِنَّا تَغْرُوا يُغْفَرْنَهُمَّا قَبْ سَنَا وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَوَدْ سُنَّتُ الْعَوْحَلِينَ آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ لوگ باز آ جائیں تو ان کے سارے گناہ جو پہلے ہو چکے ہیں سب معاف کر دیے جائیں گے اور اگر اپنی وہی عادت رکھیں گے تو سابقین یعنی کفار کے حق میں قانون نافذ ہو چکا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ قُلُّوا لِلَّهِ وَعَمَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ وَعَمَلْ مَوْلَا وَنِعُلْمَ النَّصِيبُ اور اگر یہ موبرانی کریں تو یقین رکھیں کہ اللہ تمہارا رفیق ہے وہ بہت اچھا رفیق ہے اور بہت اچھا مددگار ہے واعلموا أن ما ظننتم من شيء فأن للہ خمسه فأن للہ خمسه وللرسول ونذل قربا واليتاما والمساكين ومن السبیل ان كنتم آمنتم باللہ وما آزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان واللہ على كل شيء قدير جان لو کہ تم جس قسم کی جو کچھ گنیمت حاصل کرو اس میں سے پانچوہ حصہ تو اللہ کا ہے اور رسول کا اور قرابتداروں کا اور یتیموں اور مسکینوں کا اور مسافروں کا اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر اس دن اتاری ہے جو دن حق و باطل کی جدائی کا تھا جس دن دو فوجیں بھیڑ گئی تھی اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اذا آنتم بالعضوة الدنيا وهم بالعضوة القصوى بالرکب اسفل منكم ولو تواعدتم لاخترفتم في الميعاد وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ وَمْ لَهُمْ كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَةٍ وَيَحْيَانًا حَيْاً جبکہ تم پاس والے کنارے پر تھے اور وہ دور والے کنارے پر تھے اور قافلہ تم سے بہت نیچا تھا اگر تم آپس میں وعدے کرتے تو یقیناً تم وقت معین پر پہنچنے میں مختلف ہو جاتے ہیں تاکہ کر ڈالے اللہ ایک کام جو مقرر ہو چکا تھا تاکہ جو حلاق ہو دلیل پر یقین جان کر حلاق ہو اور جو زندہ رہے وہ بھی دلیل پر حق پہچان کر زندہ رہے بے شک اللہ بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے جبکہ اللہ نے تجھے تیرے خواب میں ان کی تعداد کم دکھائی اگر وہ آپ کو زیادہ دکھاتا تو تم گزدل ہو جاتے اور اس کام کے بارے میں آپس میں اختلاف کرتے لیکن اللہ نے بچا لیا وہ دلوں کے بھیدوں سے خوب آگاہ ہے وَإِذَ يُرِيْكُمُ اُمْ اِذِ اتَّقَيْتُمْ فِي اَعْيُنِكُمْ قَدِيلًا وَيُقَلْ لُكُمْ فِي اَعْيُنِهِمْ وَيُقَلْ لُكُمْ فِي اَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللہُ أَمْرًا كَانَ مَخُرُونًا وَإِلَى اللَّهِ تُوْجَعُ الْأُمُورِ جبکہ اس نے بوقت ملاقات انہیں تمہاری نگاہوں میں بہت کم دکھایا اور تمہیں ان کی نگاہوں میں بہت کم دکھایا تاکہ اللہ اس کام کو انجام تک پہنچا دے جو مقرر ہو چکا تھا اور سب کام اللہ ہی کی طرف فیرے جاتے ہیں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا لَقِيْتُمْ فِي اَتَا فَسْبُطُوا اِذَا لَقِيْتُمْ فِي اَتَا فَسْبُطُوا وَذْقُرُ اللَّهَ كَفِيرًا مَعَلَّكُمْ تُفْلِعُونَ اے ایمان والوں جب تم کسی مخالف فوج سے بھیڑ جاؤ تو ثابت قدم رہو اور بکسرت اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو وَعَطِئُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَزَعُوا فَتَفْشَرُوا وَتَذْعَ بَرِحُكُمْ وَصْبِرُوا اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور صبر کرو یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطُرٌ وَرِيَاءَ النَّاسِ وَرِيَاءَ النَّاسِ وَيَوْصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا اِعْمَلُونَ مُحِيطًا ان لوگوں جیسے نہ بنو جو اتراتے ہوئے اور لوگوں میں خود نمائی کرتے ہوئے اپنے گھروں سے چلے اور اللہ کی راہ سے روکتے تھے جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے گھیر لینے والا ہے وَإِذَا زِيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَأَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارُ لَكُمْ فَلَمَّا تَرْبَ لَكَسَ عَلَا قِبَلِهُ وَقَالَ إِنِّي بَرِئٌ مِنْكُمْ إِنِّي آمَلَ تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهُ إِنِّي آمَلَ تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ جبکہ شیطان ان کی اعمال انہیں خوشنما کر کے دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ لوگوں میں سے کوئی بھی آج تم پر غالب نہیں آسکتا میں خود بھی تمہارا حمایتی ہوں لیکن جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا میں تو تم سے بری ہوں میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت عذاب ولا ہے اِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ اِنَّ رَبٌ هُوَ هَا أُولَاءِ دِينُونَ وَمَنْ يُتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ جبکہ منافق کہہ رہے تھے اور وہ بھی جن کے دلوں میں روک تھا کہ انہیں ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے جو بھی اللہ پر بھروسہ کرے اللہ بلا شک و صبح بے شک اللہ گلبے والا اور حکمت والا ہے وَلَوْتَآئِذِ يَتْعُفَّ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَغْرِبُونَ اَوْجُوعَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَمُقُوا عَبَالْحَرِيقَةً کاش کی تُو دیکھتا جبکہ فرشتے کافروں کے روح قبض کرتے ہیں ان کے موں پر اور ان کے سورینوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں تم جلنے کا عذاب چکو ذَلِكَ بِنَا قُدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّانٍ لِلْعَبِيدِ یہ ان کاموں کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے ہیں بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں كَذَا بِعَلِ فِرْعَونَ وَالَّذِينَ مِنْ هَا قَرِهِمْ كَفَرُوا بِعَيَاتِ اللَّهِ فَاخَرَهُمُ اللَّهُ بِذْنُوبِهِمْ اِنَّ اللَّهَ قَبِيرٌ شَدِيدُ الْعِطَابِ مثل فرعونیوں کے حال کے اور ان سے پہلے کے لوگوں کے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا پس اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا یقیناً اللہ قوة والا اور سخت عذاب والا ہے ذَلِكَ بِعَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُمَ غَيْرًا نِعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ اَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيْرُوا مَا بِعَنفُسِهِمْ وَعَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ یہ اس لیے کہ اللہ ایسا نہیں کہ کسی قوم پر کوئی نعمت انعام فرما کر پھر بدل دے جب تک کہ وہ خود اپنی اس حالت کو نہ بدل دیں جو کہ ان کی اپنی تھی اور یہ کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے كَدَبِ آلِ فِرْعُونَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْرِهِمْ كَلَّبُوا بِآيَاتِ رَوِّهِمْ فَأَحْلَكَنَاهُمْ بِذْنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَاهَا لَفِ الْعَوِّمْ وَكُلُمْ كَالُمُ وَالِمِينَ مثل حالت فرعونیوں کے اور ان سے پہلے کے لوگوں کے کہ انہوں نے اپنے رب کی باتیں جھپلائیں پس ان کے گناہوں کے باعث ہم نے انہیں برباد کیا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا یہ سارے ظالم تھے اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِند اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا عِند اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ تمام جانداروں سے بدتر اللہ کے نزدیک گواں ہیں جو کفر کریں پھر وہ ایمان نہ لائیں جسے آپ نے اہد و پیمان کر لیا پھر بھی وہ اپنے اہد و پیمان کو ہر مرتبہ توڑ دیتے ہیں اور وہ نہیں ڈرتے فَإِن مَّا تَذْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّبِّهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ فَشَرِّبِّهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ پس اگر آپ انہیں لڑائی میں موجود پائیں تو انہیں ایسی عبرتناک سزا دیں کہ ان کے پچھلے بھی بھاگ کھڑے ہوں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں وَإِنَّا تَخَافَنَّ مِنْ قُومٍ خِيَانَتًا فَانْبِرْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَانِ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِلِينَ اور اگر آپ کو کسی قوم کی خیانت کا ڈر ہو تو برابر کی سطح پر ان کا معاہدہ ان کے آگے پھینک دو اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَاطُوا اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ کافر یہ خیال نہ کریں وہ بھاگ نکلے یقیناً وہ عجز نہیں کر سکتے وَاَعْدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ مِنْ خُوَةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْئِمُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَ عَكُورٍ وَآخَرِينَ مِنْ عَدُونِهِمْ لَا تَعَلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُونَ وَمَا تُنْفِقُ مِنْ شَيْحٍ فِي سَبِيرِ اللَّهِ وَفَّعِ الْعَيْكُمْ وَآتُمْ لَا تُغْلَمُونَ تم ان کافروں کے مقابلے کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق قوت اور تیار بندھے ہوئے گھوڑے فراہم کرنے کی تیاری کرو کہ اس سے تم اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو خوف زدہ رکھ سکو اور ان کے ساتھ اوروں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے اللہ انہیں خوب جانتا ہے جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں صرف کروگے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا وَإِنْ جَنَحُونِ السَّيْفَ جَنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تو بھی اس کی طرف مائل ہو جا اور اللہ پر بھروسہ رکھ یقیناً وہ بہت سننے والا جاننے والا ہے وَإِنْ يُرِدُوا وَإِنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهِ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ اور وہ تجھ سے دغا بازی کرنا چاہیں گے تو اللہ تجھے کافی ہے اسی نے اپنی مدد سے اور مومنوں سے تیری تائید کی ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوَ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ان کے دلوں میں باہمی الفت بھی اسی نے ڈالی ہے زمین میں جو کچھ ہے تو اگر سارے کا سارا بھی خرچ کا ڈالتا تو بھی ان کے دل آپس میں نہ ملا سکتا یہ تو اللہ ہی نے ان میں علفت ڈال دی ہے وہ غالب حکمتوں والا ہے اے نبی تجھے اللہ کافی ہے اور ان مومنوں کو بھی جو تیری پیروی کر رہے ہیں يا اے نبی حرز المؤمنین على القتال ان يكن منكم عشرون صافرون يغلبوا مئتين وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٍ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَنَّهُمْ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْطَهُونَ اے نبی ایمان والوں کو جحاد کا شعوب دلائی ہے اگر تم میں بیس بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ دو سو پر غالب رہیں گے اور اگر تم میں ایک سو ہوں گے تو وہ ایک ہزار کافروں پر غالب رہیں گے اس لیے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں الآن خفف الله عنكم وعلمان نفيكم وعفا فَإِنْ يَكُمْ مِعَاكُمْ 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 صَابِرْتُنْ يَغْلِبُوا مِعَتَلِينَ وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ عَلْفٌ يَغْلِبُوا مِعَاكُمْ أَلْفَانِ بِاللَّهِ وَاللَّهُمَا الصَّابِرِينَ اچھا اب اللہ تمہارا بوجھ حلقہ کرتا ہے اور وہ خوب جانتا ہے کہ تم میں ناتوانی ہے پس اگر تم میں سے ایک سو صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ دو سو پر غالب رہیں گے اور اگر تم میں سے ایک ہزار ہوں گے تو وہ اللہ کے حکم سے دو ہزار پر غالب رہیں گے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے مَا كَانَ لِنَبِيٍ أَن يَكُونَ لَهُ أَصْرَ حَدَّى يُفْخِنَ فِي الْعَوَّةِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنِيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ نبی کے لیے مناسب نہیں تو اس کے پاس جنگی قیدی آتے جب تک کہ وہ زمین یعنی میدان جنگ میں خوب خون رزی نہ کر لے تم تو دنیا کے مال چاہتے ہو اور اللہ کا ارادہ آخرت کا ہے اور اللہ زبردست حکمت والا ہے لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبْقَ لَمَسْتَكُمْ فِي مَا آخرتُمْ لَمَسْتَكُمْ فِي مَا آخرتُمْ عَبَابٌ عَظِيمٌ اگر پہلے سے اللہ کی طرف سے بات لکھی ہوئی نہ ہوتی تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے میں تمہیں کوئی بہت بڑی سزا ہوتی ہے فَكُلُوا مِنَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ وَحِيمٌ پس جو کچھ حلال اور پاکیزہ غریمت تمہیں حاصل کی ہے کھو کھاؤ پیو اور اللہ سے ڈرتے رہو یقیناً اللہ غفور ورحیم ہے یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے یا ایوہا النبی اے نبی جو قیدی آپ لوگوں کے قبضے میں ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیک نیتی دیکھے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف فرمائے گا اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے اور اگر وہ تجھ سے خیانت کا خیال کریں گے تو یہ تو اس سے پہلے خود اللہ سے بھی خیانت کر چکے ہیں آخر اس نے انہیں گرفتار کرا دیا اور اللہ علم و حکمت والا ہے انہ الذین آمنوا و حاجروا و جاہدوا بأموالهم و أنفسهم في سبيل اللہ انہ الذین آمنوا و حاجروا و جاہدوا بأموالهم و أنفسهم في سبيل اللہ والذین آمنوا و نصروا اولئے بأموالهم و اولیاء بعض والذین آمنوا و لم يهاجروا ما لكم من ولایت ان من شيء ما لكم من ولایت ان من شيء حتى يهاجروا وَاِنِ اِسْتَانْصَرُوكُمْ فِي الْدِينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصُرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْذَاقَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ جو لوگ ایمان لائے اور حجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے ان کو جگہ دی اور مدد کی یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں اور جو ایمان تو لائے ہیں لیکن حجرت نہیں کی تمہارے لیے ان کی کچھ بھی رفاقت نہیں جب تک کہ وہ حجرت نہ کریں ہاں اگر وہ تم سے دین کے بارے میں مدد طلب کریں تو تم پر مدد کرنا ضروری ہے مگر اس قوم کے خلاف نہیں جن کے اور تمہارے درمیان سلح کا معاہدہ ہے تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے خوب دیرتا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْمُهُمْ مَوْلِيَاءُ بَعْمُ اِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنُوا فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيقُ کافر آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ملک میں فتنہ اور زبردست خساد برپا ہو جائے گا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَلُوا وَجَاهَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنَصَرُوا أُولَئِكَ اُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَحِفْقٌ كَرِيمٌ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے جگہ دی اور مدد پہنچائی وہی لوگ سچے مومن ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَحَاجَلُوا وَجَاهَلُوا مَعَكُمْ فَوْلَئِكَ مِنْكُمْ وَعُلُو الْأَرْحَامِ بَعْوُهُمْ وَعُلِيَاهُ بِبَعْوٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور حجرت کی اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کیا پس وہ لوگ بھی تم میں سے ہی ہیں اور رشتے ناتے والے اللہ کے حکم کی روح سے ایک دوسرے کے زیادہ خودار ہیں بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے سورة التوبہ مدنی سورة توبہ مدنی سورت ہے اس میں ایک سو انتیس آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ ماتا ہوں اللہ کی شیطان مربوط سے بَعَاءَتُم مِّنَ اللَّهِ وَعَصُولِهِ الَّذِي مَعَاهَدْتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے صاف جواب ہے ان مشرکوں کے لئے جن سے تم نے صلح کا معاہدہ کیا تھا فَسِيحُوا فِي الْأَوْضِ أَوْبَعْتَ أَشْهُرٍ وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ وَيُلْمُ عَجِزِيَا وَأَنَّ اللَّهَ مُخْرُزِ الْكَافِرِينَ پس اے مشرکوں تم ملک میں چار مہینے تک تو چل پھر لو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو اور یہ بھی عاد ہے کہ اللہ کافروں کو رسوہ کرنے والا ہے وَأَلَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرْسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ اَنَّ اللَّهَ بَرِئِ اُمِّنَ الْمُشْرِكِينَ اَنَّ اللَّهَ بَرِيْءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرْسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلِّئِتُمْ فَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعَجْزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْوَذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو حج اکبر کے دن صاف اطلاع ہے کہ اللہ مسرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی اگر اب بھی تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے اور اگر تم روگدانی کرو تو جان لو کہ تم اللہ کو حرا نہیں سکتے اور کافروں کو دردنات عذاب کی خوش قبری سنا دیجی ایلّا الَّذین عاعدت مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثم لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْاً ثم لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْاً وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلِيكُمْ أَحَدَى وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلِيكُمْ أَحَدَى ان فاتنو علی معدہم ملا مدتہم ان اللہ یحب المتقین بجوز ان مشرقوں کے جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے اور انہوں نے تمہیں ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچایا نہ کسی کی تمہارے خلاف مدد کی ہے تو تم بھی ان کے معاہدے کی مدت ان کے ساتھ پوری کرو بلا شبہ اللہ پرحزگاروں کو دوست رکھتا ہے فَإِنْ تَابُوا وَعَقَانُوا الصَّلَاقَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ وَآتَووا الزَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو تم مشرقوں کو جہاں پاؤ قتل کرو انہیں گرفتار کرو ان کا محاصرہ کرو اور ان کی تاک میں ہر گھاٹی میں جا بیٹھو ہاں اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکاة عدا کرنے لگیں تو تم ان کے راہیں چھوڑ دو یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اَسْتَجَاوَكَ فَأَجِبْهُ حَتَّى يَسْنَعَ كَلَامَ اللَّهِ حَتَّى يَسْنَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ اَبْلِغُهُ مَأْمَانَةً ذَارِكَ بِأَنْهُمْ قَوْمُ الْلَا يَعْلَمُونَ اگر مشرقوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ طلب کرے تو تو اسے پناہ دے دے یہاں تک کہ وہ کلام اللہ سن لے پھر تو اسے اس کی جائے امن تک پہنچا دے یہ اس لیے کہ یہ لوگ بے علم ہیں كيف يكون للمشركين عهد عاد الله وعاد رسوله إلا الذین عاعدتم عاد المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقئموا لهم إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيمِ مسلکوں کا عہد اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیسے رہ سکتا ہے سوائے ان کے جن سے تم نے عہد و پیمان مسجد حرام کے پاس کیا ہے جب تک وہ لوگ تم سے معاہدہ نبھائیں تم بھی ان سے معاہدہ نبھاؤ بلا شبہ اللہ متقیم سے محبت رکھتا ہے كيف وَنْ يَظْهَرْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُمُ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّ يُرْمُونَكُمْ بِأَفْرَاهِهِمْ تَعْبَا قُلُوبُهُمْ وَأَكْسَوْهُمْ فَاسِقُونَ ان کی وعدوں کا کیا اعتبار؟ ان کا اگر تم پر غلبہ ہو جائے تو نہ یہ تربتداری کا خیال کریں نہ عہد و پیمان کا اپنی زبانوں سے تو تمہیں پرچا رہے ہیں لیکن ان کے دل نہیں مانتے ان میں سے اکثر تو فاسق ہیں اشتروا بِآیاتِ اللَّهِ ذَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو بہت کم قیمت پر بیش دیا اور اس کی راہ سے روکا بہت برا ہے جو یہ کر رہے ہیں ناظرین یہی پر ہمارا وقت ختم ہوتا ہے انشاءاللہ العزیز ہم آپ سے دوبارہ دوسری مجلس میں ملاقات کریں گے دیجئے ہمیں اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ